اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنز پر ڈیسٹرک پولیس آفیسر ساہیوال کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی زیاہ کا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو پر نوٹس چلتی ٹرین کے نیچے لیٹ کر ویڈیو بنوانے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درش ملزم گرفتار ملزم نے باوجود دفعہ اکسو چوالیس کے نفاظ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا فیصل آباد پولیس میں تھیلی سیمیا کے مریضوں کی مدد کا عظم قابل تحسین خون کے اتیات میں کمی کی وجہ سے تھیلی سیمیا کے سینکڑوں و مریض بچوں کی زندگیوں کو خطرات لہکتے اس سلسلے میں پولیس لائنز فیصل آباد میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا جہاں پولیس کے سینکڑوں جوانوں نے خون کاتیا دیا فیصل آباد پولیس کی جانب سے تین ہزار مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم کا آغاز سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ مشکل کس گھڑی میں ہم اپنے شہریوں کے ساتھ ہیں سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری نے انسپیکٹر رینک میں ترقی پانے والے آفیسر محمد یعقوب کو نئے عہدے کے بیج لگائے اس موقع پر سی پی آفیسر آباد کا کہنا تھا کہ آپ نے محنت اور قابلیت سے یہ مقام حاصل کیا ہے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ محنت لگن اور ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں گے جہلم پولیس نے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برامد کر لیا ایس اچ اتھانا دینہ سب انسپیکٹر نصار احمد اور پولیس ٹیم نے ملزمان کے خلاف کا روائی کی ملزمان فیصل آباس اور محمد رحیل سے ناجائز اسلحہ بھی برامد مقدمہ درج حبال پر میں غریب اور مستحقین خاندانوں میں راشن کی تقسیم ایس پی انویسٹیگیشن شمس الحق دورانی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ بیوغان اور مستحقین میں راشن تقسیم کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر ٹوبا ٹیکسنگ وقار قریشی کی خصوصی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ انچار سی آئی ای انسپیکٹر محمد اختر سعید، ایس آئی محمد ساجد اور پولیس ملازمین پر مشتمل خصوصی ٹیم کی تشکیل ٹیم نے منشیات فروشوں کے خلاف حکمت عملی بناتے ہوئے سب سے پہلے انٹیلیجنس انفارمیشن کو مربوط کیا سی آئی اے ٹوبا ٹیکسنگ نے بیالیس کلو گرام سے زائد منشیات برامت کر کے ملزمان گرفتار کر لیے بہاری پولیس تھانہ موڈل ٹاؤن نے موٹر سائیکل چور گینگ کے تین ممبران گرفتار کر لیے ملزم یوسف، عرف پاٹا، تنویر عرف کالی اور زفر ڈڈی گرفتار ملزمان سے پانچ موٹر سائیکل برامت مقدمہ درج ویہاری پولیس کا اپنی جیب سے چار سو پانچ مستحق خاندانوں میں ایک ماہ کا راشن تقسیم راشن کی خریدداری اور منصفانہ تقسیم کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن متی اللہ خان اور ڈی ایس پی پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ڈی پی او ویہاری احسان اللہ چوہان کا کہنا ہے کہ ویہاری پولیس کا مشکل کی اس گھڑی میں کمزور طبقات کی مدد کرنے کا جذبہ قابل ستائش ہے چنیور تھانا سیٹی پولیس کا جواریوں کے خلاف گریک ڈاؤن دس جواری گرفتار، ایک لاکھ سے زائد دعو پر لگی رقم اور موبائل فون برامت ملزمان کے خلاف مقدمات درج مزید کا روائی جاری ڈیسٹرک پولیس اوکارا کے سربراہ عمر سعید ملے کی خیادت میں پولیس کا فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں ایس ڈی پی اوز اور تھانوں کے ایس ایچوز شریک ہوئے ایلیٹ فورس، ٹرافک پولیس، محکمہ صحت اور ریسکیو ٹیم کے افسران نے بھی شرکت کی ڈی پی اوکارا کا کہنا ہے کہ فلیگ مارچ کا مقصد کرونا وابا سے بچاؤ کے حوالے سے شہریوں کو اگاہی دینا ہے بہاون لگر تھانا گھمنٹ پور پولیس نے نو سال سے رو پوش قتل کا مجرم گرفتار کر لیا ملزم دو ہزار گیارہ سے قتل کے سنگین واردات کے بعد علاقے سے فرار ہو گیا تھا مجرم کو جدید ٹکنالوجی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ٹریس کر کے گرفتار کیا ایسا چھو تھانا گھمنٹ پور خالد روف کا کہنا ہے کہ عوام کے لیے انصاف کی فرامی زلہ بہاون لگر پولیس کا سلوگن ہے جس پر ہم کار بند ہیں تھیلس ایمیا کے مریضوں کے لیے بہاون لگر پولیس فورٹس کے جوانوں نے خون کا عطیہ دیا ہسپتال حکام کے مطابق کرونا وائرس کے پیشے نظر تھیلس ایمیا کے مریضوں کو پریشانی کا سامنا تھا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے ویزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی 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 موسیقی